اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ سیڈ گلاس کے اوپر جو لکویڈ لائن میں لگتا ہے فیلٹر ڈرائر کے بعد اور ایکسپنسن والد سے پہلے اور اس کے دو کام ہیں سیڈ گلاس کے دو کام ہیں جو بیسک ایک تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کا ہموششر لیول کو ایبزورپ کرتا ہے ایک سیکنڈ دوسرا ایکسپنسن والد میں جو لکویڈ جا رہا ہے اس کو بھی ایبزورپ کرتا ہے یہ دو اس کے بیسک کا ہمیں یہ تو اب اس کے ایک پرابلم پہ جاتے ہیں اس کا ایک دیکھئے کہ اس پچھر کو دھیان دیجئے اس کا کلر گرین ہونا چاہیے اگر یلو کلر ہے اس جو دیکھ رہا ہے بیچ میں جو اگر یلو کلر ہے تو سسٹم میں موششر ہے نمی ہے نمی ہونے کی وجہ نمی ہونے کا وجہ ہے جو اگر ان کے سگر یہ سیڈ گلاس کا کلر یلو ہو گیا ہے تو موششر ہے تو وجہ یہ ہے فیلٹر ڈرائی جو موششر کا ایبزورپ کرتا ہے وہ موششر کو نمی کو روپتا ہے تو اس کا کیپسیٹی ختم ہو گیا ہے کیپسیٹی ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ کو فیلٹر ڈرائی کو چینج کرنا پڑے گا اور اس کو پھر ویکوم کر کے آپ کو یہ نیا فریون آپ کو ڈالنا ہوگا ایک یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ دوسرے ٹوپک پہ جاتے ہیں اسی سیڈ گلاس سے ریلیٹڈ ہے ایک بتایا جو اگر بائی چانس کلر یلو ہو گیا ہے بائی چانس اگر کلر یلو ہو گیا تو سسٹم میں موششر ہے نمی ہے نمی جانے کے جو کیپسیٹی جو ہے فیلٹر ڈرائیر کا وہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ وہ موششر نمی کو روپتا ہے لیکن وہ نمی کو نہیں روپ پا ہے کسی وجہ سے نہیں وہ کیپسیٹی اس کا ختم ہو گیا ہے تو ایک وجہ یہی ہے نمی جانے کے اور بہت سارے وجہ ہے لیکیج بھی ہو سکتا ہے لیکیج ہونے سے بھی ہو سکتا ہے بہت سائے لوگ جو گیس کا پریسر چیک کرتے ہیں وہ پرپر وہ پرج نہیں کرتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے جو مستک کرتے ہیں گیس کو فوراں وہ پریسر چیک کرنے ہیں گیس کو فوراں چارج کر دیتے ہیں پرج نہیں کرتے ہیں پرج کرنا چاہیے باہر کا کوئی بھی اس کو یر نہیں ملنا چاہیے اس سسم میں جا کے پرولم کرتا ہے تو یہ سب وجہ سے نمی چلا جاتا ہے اور اگر نمی چلا گیا ہے تو پھر آپ کو اس کو پورا فریون کو باہر نکال کے ویکوم کر کے پھر آپ کو فریون چارج کرنا پڑے گا ایک یہ ہو گیا دوسرا بات آپ یہاں دیکھیں سائٹ گلاس میں ببل سار ہے سائٹ گلاس میں دیکھئے ببل سار تو سائٹ گلاس میں ببل سار تو اس کے بھی بہت ساری دیزن ہیں یہ دو میل دیزن ہے اس کا ایک فلٹر ڈرائی تو فلٹر ڈرائی پر چیک کریں فلٹر ڈرائی خراب تو نہیں ہے تو چیک کرنے کے لئے کیا کر سکتا ہے فلٹر ڈرائیر کا این آر آؤٹ یعنی دو طرف جو پائپ ہے اس کا فلٹر دونوں طرف ہاں سے آپ اس کو سینس کریں کہ پائپ کا تمپیچر کتنا ہے تو آپ کو ایک معلوم ہو جائے گا فیل ہو جائے گا محسوس کر لیں گیا لیکن بائچانس نہیں فیل ہو رہا سوڑا سا ڈاؤوٹ ہو رہا تو آپ ثرمومیٹر کے استعمال کریں کہ تمپیچر چیک کریں اگر تمپیچر دونوں طرف سیم ہے دونوں فلٹر ڈرائی کہ پہلے اور بعد میں دونوں طرف سیم ہے تو میانس فلٹر ڈرائی تو پھر سیکنڈ ہم آپشن میں جائیں گے گیس کم تو گیس کم ہے تو جو فور ون زیرو ہے فور ون زیرو جو بھی فیرون ہی ہے جو بھی فیرون چارج کریں اس کے حساب سے آپ اس کو چارج کریں فور ون زیرو اگر ہے تو آپ اس کو پریشر ہے 110 سے لے کے 130 تک دیپینڈ کرتا ہے روم تمپریچر کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے روم تمپریچر کو فالو کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ روم تمپریچر دیکھنا ہے روم تمپریچر ہے اس صاحب سے آپ کا گیس کا پریشر آپ دون ہوگا تو اگر ببل سار ہے تو دو ریزن ایک فلٹر ڈرائی آپ چیک کر لیچی تو وہ چیک کرنے کے لئے ہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یا ترمومیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کا تمپریچر پائک کا کیسے اگر دونوں سیم ہیں تو یہ میسے اکی ہے اور اگر سیم نہیں تو فلٹر ڈرائی کا پرابلم ہے آپ سے چینج کر کے پھر آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو ریزن ہے اور اگر اس کا تمپریچر اکی ہے تو پھر آپ کو گیس کم ہے جو ریکوائرمنٹ کے ساتھ یہ کیجئے تو یہی تک ویڈیو یہی تک تھا پلیز آپ اس ویڈیو کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں سبسکرائب اور شیئر کریں تینکیو السلام علیکم اللہ حافظ